اسلام علیکم ناظرین موسم کی تزہ تین سرطہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کے اپ ڈیٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اگلے چند روز تک پاکستان میں موسم کیسا رہے گا ساتھی ساتھ ایک اور مغربی بارشوں کا اسپیل جو کہ کافی اچھا تگڑا اور طاقتور اسپیل ہے جس کی وجہ سے کافی اچھی خاصی طوفانی بارشیں شدید موسمیاتی حالات اور ساتھی ساتھ زیالہ باری کے امکانات ہیں پنجاب میں سندھ میں کے پی کے اور بلوچستان میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے صرف چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بے لائکن دبا دے تاکہ موسم کی لمحہ بلما اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی جا سکے تو بات کرتے ہیں اگلے چند روز کی تو پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی پنجاب کے مکمل لاکھوں میں گراجمہ کے باردل بنے اور کہیں کہیں بارشوں کا سبب بنے کراچی کے مکمل لاکھوں میں خاص طور پر نوری آباد سائیڈ میں بھی باردل بنے اور کہیں کہیں علکی بارش دی تو اوہرال بلوچستان میں بھی باردل بنے اوہرال یہ جو لوکل ڈیولیمنٹ ہے یہ فلال پاکستان میں جاری رہے گی اگلے چند روز تک ڈیلی کہیں نہ کہیں بادل بنتے رہیں گے اب یہ کہاں بنتے یہ بتا پانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ لوکل ڈیولیمنٹ کے جو بادل ہوتے ہیں یہ خود با خود بن جاتے ہیں اس کی کوئی بھی فورکاسٹ نہیں ہو پاتی اب بات کرتے ہیں بارشوں کے سپیل کی تو ایک بہت ہی اچھا اور سال دوہزار اکیس کا سب سے طاقت و ترین آوا کا کم دباؤ بارشوں کا سپیل پاکستان میں انشاءاللہ ستائیس یا اٹھائیس اپریل دوہزار اکیس کو بلوچستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے ملک بھر میں جس میں بلوچستان کے علاقے آتے ہیں کوئٹیا سبی جھنگمکسی گوادر کے علاقے دالبدنگ مستونگ بلہ کے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ کافی اچھی خاصی طوفانی بارشوں کے امکانات ہیں بات کریں کی پی کے کی تو کی پی کے کے لگ بھگ سبی علاقوں میں کل بھی بارشیں ہوئی ہیں تو یہاں پر یہ سپیل بھی کافی اچھا اور تگڑا ہوگا یہاں پر بھی گرہ چمک کے ساتھ بارشیں بعض مقامات پر طوفانی بارشیں مٹی کے شدید طوفان اور ساتھ ساتھ دیالہ باری کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں کی پی کے میں بات کریں پنجاب کی تو پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں لگ بگ سبی علاقوں میں جس میں اوپ سنٹرل اور ساؤترن پنجاب کے علاقے کے آتے ہیں جس میں رحیم یار خان، سعادیق آباد، روجان، فیصل آباد، ساتھ ساتھ، باول پر، باول نگر، ملتان، حریپور کے علاقے کے آتے ہیں جنگ، ٹوبا، ٹیک سنگ، شکھا پورا کے علاقوں میں لاہور، اسلام آباد، داول پینڈی، خاریان، سمیت، پنجاب کے لگ بگ سبی چھوٹے بڑے شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی بعض مقامات پر مسلہ دھار، طوفانی بارشیں ہوں گی یہ سپیل چھے میں دوہزار اکیس تک یہاں پر بھی جاری رہے گا اور ساتھ ساتھ بات کریں سندگی تو سندگ کے مقتلولاقوں میں جس میں سکھا، ڈیویزن، لارکانا، جیک بابا، دادو، مورو، واہی، پاہی، جوئی نوشیر و فیروز کے علاقے آتے ہیں اس سپیل سے کافی اچھی خاصی بارشیں، زیالہ باری، طوفانی بارشیں، شدید موسمی آلاز، شدید گرہ چمک کے طوفان بنیں گے اور یہ کافی اچھا خاصا اور شدت والا بارشوں کا سپیل سندھ کے لیے خاص طور پر تھر کے علاقوں میں اس کی شدت کافی زیادہ ہوگی اور یہ سپیل سندھ میں جو ہے کہ ستائی سے اٹھائیس اپریل دوہزار اکیس سے شروع ہو جائے گا اس سپیل کی کافی شدت والا یہ بارشوں کا سپیل ہے جو کہ اٹھائیس اپریل کو یا ستائیس اپریل کو شروع ہوگا جس سے سندھ پنجاب، بلوچستان کے تمام علاقوں میں کافی شدت کی بارشیں ہوں گی کافی شدید موسمیاتی حالات بنیں گے زیالہ باری کے امکانات بھی کافی زیادہ ہیں گرہ چمک کے شدید طوفان بنیں گے تو اوہرال یہ جو بارشوں کا سپیل ہوگا یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوگا پنجاب میں، بلوچستان میں، ساتھی ساتھ، کیپی کے میں لیکن سندھ میں یہ جو ہے کہ اس کی شدت سندھ میں کچھ زیادہ ہوگی کیونکہ جو لو پریشر ہوگا وہ یا تو بلوچستان سے ہوتا ہوا سندھ میں داخل ہوگا یا تو پھر یہ اربی انسیر سے یہ سندھ میں داخل ہوگا اور یہ جو لو پریشر ہوگا یہ آگے چل کا جب سندھ کے اوپر پہنچے گا خاص طور پر تھر کے علاقوں میں اور راجستان کے علاقوں میں لگ بگ چار یاں تین یا چار میں دو آزار اکیس کو تو یہ وہاں پر آ کر جو ہے کہ وہاں پر اس کی جو مومنٹ ہوگی وہ تھوڑی سی سلو ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا کیونکہ اربی انسیر کی جو سپورٹ ہوگی وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ ہوگی کیونکہ ہمارے پاس خاص طور پر سندھ میں بلوچستان میں اربی انسیر کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سپل کافی زیادہ شدت والا میں جو ہے کہ پورے پاکستان میں لگ رہا ہے لیکن سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں اس کی شدت کچھ زیادہ ہوگی تو اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ لمح بل لمح اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے پاکستان کے موسم میں فلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دور ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ